ہلو ایوریون، اے کائز، ایٹس می بشرا، آج ہے فورت آف نومبر اور آپ فورت آف نومبر 2020 کا کرنٹ آفر سنیں گے ویلکم تو کیو سیل فرنڈز میں آج کل اتنی زیادہ بزی ہوں دیئر آل کہ میں آپ کو اپنا کتنا پریشیس ٹائم دے رہی ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح مجھے اپنے فیوچر کی فکر ہے مجھے اسی طرح جس طرح میں محنت کر کے آگے بڑھ رہی ہوں اسی طرح مجھے آپ کو بھی آگے بڑھانا ہے اگر میں آپ کو اپنے کسی ایک وقت کے کھانے یا سونے یا کسی یہ سمجھ لیں کہ کتنا قیمتی وقت میں آپ کو دے رہی ہوں میں کچھ بھی نہیں بتا سکتے ہوں آپ کو صرف یہ سوچ کر کہ اگر ایک دن بھی نہیں بھیجوں گی مجھے کوئی اس سے نہ بھیجنے سے بہت زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ میرا کوئی انکم لیبل نہیں ہے یہاں پر لیکن بات یہ ہے کہ فرق یہ پڑے گا کیونکہ میرے لیے آپ لوگ قیمتی ہیں بہت قیمتی ہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے بہت محنت کرتی آئی ہوں آج تک اور میں اتنا پریشیس ٹائم آپ کو دے رہی ہوں اور اگر میں آپ کو اپنے کسی ضروری کام کا ٹائم یہاں پر ڈیلیور کر رہی ہوں کنٹینٹ دینے میں اگر آپ نے اس کی ریسپیکٹ نہیں کی تو سچ میں آپ کو اس کے لیے جواب دے ہی ہو جائے گی کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے جو محنت ہے جو قیمتی ہے وہ ڈیلیور ہو رہی ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی پوری ریسپیکٹ کریں تو پلیز آپ لوگوں سے ہاتھ جڑ کر ریکویسٹ ہے کہ آپ اس جو میں پریشیس ٹائم دے رہی ہوں آپ کو جو میں آپ کو فیلحال نہیں بتا سکتی کہ یہ کتنا قیمتی وقت ہے اور یہ جو امپورٹنٹ جو قیمتی کنٹینٹ میں آپ کو دے رہی ہوں اس کو اتنا دھیان سے اور اتنا اچھے سے سب لوگ سنیے جس سے کہ آپ فائدہ اٹھا جائیں اور اس سے پورا پورا لاب لیں اور تاکہ میں جو امپورٹنٹ ٹائم ڈیلیوری کرنے میں کنٹینٹ کی جو آپ کو لگا رہی ہوں وہ مجھے افسوس نہ ہو اور کسی بھی طرح سے وہ ویسٹ نہ جائے تو پلیز آپ دھیان سے سنیے وینود اوجہ یا وینود ساہو جو بھی آپ کا نام ہے دونوں آپ کی ہی نام ہے سنجے وکاس منگیش ترون یہ سارل اور سندرلال آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دو نامبر کا کرنٹ آفیر آپ کا ابھی تک پینڈنگ ہے سنجے تین نامبر کا دیکھ لیا ہے وینود تین کا دیکھ لیا ہے لیکن آپ کا سیکنڈ نامبر کا ابھی تک پینڈنگ ہے کوئی ویڈیو پینڈنگ مت چھوڑیے پلیز کوئی ویڈیو مت پینڈنگ چھوڑیے میرا اس ٹائم ریسرچ ورک چل رہا ہے اور وہ ریسرچ ورک کا ٹائم چھوڑ کے میں آپ کو اپنا اس کے لئے میرا سمجھ لیجئے کہ اس کے کام کو چھوڑ کے میں آپ کو اپنا ٹائم دے رہی ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور پلیز آپ کیو سیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جس سے کہ آپ سب کو بہت زیادہ فائدہ ہو آپ میرے لئے دعا کریں کہ میرا سارا کام ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور مجھے میرے مقصد میں اور آپ لوگوں کے لئے جو سارے میرے خواب دیکھیں ان تمام میں سب میں کامیابی ملے اور ساتھی ویڈیو کو کمپلیٹ واش کریں اور اتنا اچھے سے کمپلیٹ واش کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو اور مجھے خوشی ہو کہ آپ نے پورا بینیفٹ لیا یہ دو کام اپنے بینیفٹ کے لئے جتنا دھیان سے اور اتنا ضروری آپ کو کرنا ہے اتنا ہی آپ کو چھوٹی سی خوشی مجھے بھی دینی ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر لیں اور کامنٹ بھی کریں جس سے کہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگ ریگولر سن رہے ہیں چلیے ہم ڈسکس کرتے ہیں 4th of November کا پیارہ سا کرنٹ آف ہے 4th November کا 1st question سنیے جی پہلا question ہے حالی میں ابھی سسکا گروپ نے اپنا new brand ambassador کس کو چنا ہے brand ambassador بنے ہیں نئے سسکا گروپ کے سسکا سنا ہوگا آپ نے سسکا LED سسکا lights یہ سب آتی ہیں تو اس کے نئے brand ambassador بنے ہیں ابھی کیا نام ہے ان کا راج کمار راؤ اور ایک nutrition سے related company ہے nutrition کا brand ہے کونسا well wasp کیا ہے well wasp تو well wasp جو ہے اس نے اپنا brand ambassador بنایا ہے کس کو یو راج سنگھ کو well wasp نے لیکن سسکا کا نام ضرور یاد رکھیے گا سسکا گروپ نے بنایا ہے راج کمار راؤ کو اور میں نے آپ کو سبھی brand ambassador کے بارے میں بتایا ہے سارے کے سارے please میرے پرانے ویڈیوز کو بھی اتنے چاہو سے سنیے جتنے نیا ویڈیو آپ کے لئے روزان important آتا ہے اتنے کوئی نہ کوئی ایک پرانا ویڈیو بھی پرانا کوئی بھی اور ایک نیا جس سے کیونکہ میں نے ہر important چیز آپ کے ساتھ discuss کیے یاد رکھیے گا next question ہے گجرات راجے کی نئی سترکتہ آیوکت vigilance commissioner کہتے ان کو کہیں گے vigilance commissioner تو گجرات راجے کی نئی سترکتہ آیوکت کون بنی ہے تو سنگیتا سنگ سنگیتا سنگ گجرات پولیس کو کیا ملی تھی ٹیزر گن جن کو ٹیزر گن بھی کہتے ہیں یہ پہلی پولیس بن گئی دیش میں جس کو یہ ملی ہے نیو یارک پولیس کو ملی تھی سب سے پہلے انڈیا میں گجرات پولیس کو ملی ہے گجرات میں دھول لیک ہے اور نل سروور لیک بھی بتایا خیر آپ کو تین بتاتی تھی خزاریا گن کڑیا اور نل سروور ایک اور انکلوڈ کر لی دھول لیک چار ہو گئی ایک ڈیم ہے سردار سروور ڈیم یہ نرمدہ ریور کے اوپر بنا ہوا ہے آپ کو بتایا تھا کہ سٹیچو آف یونٹی کہاں بنا ہوا ہے کی سردار بھائی پٹیل جن تیج کتی سکتور کو منائی گئی ہے اس میں ایک زو یعنی پرانی ادھیان کی ستھاپنا ہوئی ہے گجرات کی بات کریں تو گجرات میں اموار انگنواری انوٹھی پہل شروع ہوئی تھی یہ بھی آپ کو بتایا تھا جل اب بھیان تھا کون سجل سجل سفلام سجل سفلام جل سن چھ اب یہ شروع ہوا تھا گجرات میں مکھے منتری مہلا ات کرش یوجنا کی شروع ہوئی تھی گجرات کی بات کریں گجرات میں گری نیشنل پارک ہے گجرات کی بات کریں گجرات کے سوریندر نگر میں ریشم پرسن سکرن کی اندر بھی کھلا ہے دھن منتری رت کہا ستھاپت ہوئے گجرات میں دھن منتری رت اور دھن منتری یوجنا کہا چل رہی ہے وہ اسم میں چل رہی ہے دھن منتری رت گجرات میں چل رہے ہے اور دھن منتری یوجنا اسم میں چل رہی ہے یاد رکھی گا تو یہ تمام باتیں روپانی چیف منسٹر ہے اور آچار دیورت گورنر ہے اور کیپٹل ہے ماف کیجئے کیپٹل کیا ہے وہ ہے گاندھی نگر گاندھی نگر کیپٹل ہے کیون بھی بتایا چیف منسٹر ٹھیک تو یاد رکھئے گا گاندھی نگر احمد بات سمجھتے ہیں لوگ لیکن گاندھی نگر کیپٹل یاد رکھنا آپ کو نیکس کوشن ہے حالی میں ابھی حالی میں ابھی ڈیجیٹل بھوکتان کے لیے یعنی ڈیجیٹل پیمنٹ کے لیے آشا پے انڈرویڈ ایپ اور آشا ویب پورٹل کس راجے سرکار نے لانچ کی ہے ڈیجیٹل پیمنٹ سوویدھا کے لیے یا ڈیجیٹل بھوکتان کے لیے آشا انڈرویڈ ایپ اور آشا ویب پورٹل کس سٹیٹ گورنمنٹ نے شروع کی ہے تو ہریانہ راجے سرکار جو آشا ورکر سو جو سماج 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 سواست کارے کرتا بھوکتان سویدھا سویدھا چل رہی ہے ہیلپ می نام کا ایک ہے پایا ہریانہ میں ہریانہ میں جو ہے سرنگ بن رہی ہے ہریانہ میں یوگا کوچ اور ایک ہزار یوگا کوچ اور ایک ہزار یوگا اسسسٹنٹ آپوائنٹ کیے جا رہے ہیں یوگ شالاؤں کے لیے ٹھیک ہے یہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے بلکل بھولنا نہیں ہے اور بات کریں ہریانہ کی کیا پیٹل کیا ہے چنڈی گڑ اور منو حلال خٹر یہ چیف منسٹر ہیں اور گورنر ہیں کون ہے گورنر ستی دیو نارائن آریا تو ان کا نام آپ نہیں بولیں گے تمام چیزیں یاد رکھئے کوشن ہے حالی میں ٹی این کرشنن کا ندھن ہو گیا یہ کون تھے ٹی این کرشنن تو ان کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ وائلن بادک تھے یعنی وائلن بچاتے تھے وائلن بادک تھے ٹی این کرشنن ان کی ابھی ڈیتھ ہو گئی ان کو پدم بھوشن پدم بھوشن دونوں پرسکار سے سمانت کیا گیا تھا اور ان کو سنگیت کلا ندی پرسکار بھی ملا تھا ٹی این کرشنن اور اب ان کی ڈیتھ ہو گئی نیکس کوشن ہے حالی میں سارو جن چھتر کی یعنی کومرشیل سیکٹر کی کمپنی پاور گریڈ کورپریشن انڈیا لیمیٹیڈ پی وی سی ایل پاور گریڈ کورپریشن انڈیا لیمیٹیڈ یا کورپریشن پی وی سی پاور گریڈ یہ ایک میں لگے گا کورپریشن انڈیا نا بھی یاد رکھیں انڈیا لیمیٹیڈ نا بھی رکھیں تو فلال چلے گا کیونکہ یاد رہے گا آپ کو اس کے نئے سی او بنے ہیں کون بنے ہیں ابھے چودری پی وی سی ایل نے اپنے نئے سارو جن چھتر کی ایک اپنے نئے سی او کو پوائنٹ کیا ان کا نام ہے ابھے چودری نیکس کوشن ہے جون مونگ پھلی نے کس دیش کے نئے راشت پتی کا چناؤ جیت لیا ہے تو تنزانیا تنزانیا ایک افریکن کنٹری ہے کون سی تنزانیا اور اسی کے جو پریسیڈنٹ ہیں وہ کون ہے جون مونگ پھلی یہ نئے پریسیڈنٹ بنے ہیں انہ اور تنزانیا کی کرنسی کیا ہے شیلنگ کیا ہے شیلنگ تنزانیا شیلنگ یہ کوشن ہے میرا کہ تنزانیا کی کی کپٹل آپ دیکھئے بہت آسان ہے دیکھئے اور ذرا سا اپنے اندر ایکسائیٹمنٹ کو بڑھائیے ویسے اگر میں بتا دوں آپ کو دوڈو ما ہے کپٹل کیا ہے دوڈو ما اور کرنسی بھی بتائیے تنزانیا شیلنگ اچھا ایک بات اور سلیجی جو اب چودری ہیں جو پاور گریڈ کورپریشن انڈیا لیمیٹیڈ پی وی سی آئی 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 بنے ہیں وہ نردیشک بنے ہیں میں نے سی ای او کہہ دیا تو اس کو ٹھیک کروا دیتیوں ڈائریکٹر جنرل کون سی او چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ہوتا ہے لیکن یہ ڈائریکٹر جنرل بنے ہے چودری ڈائریکٹر جنرل آف پاور گریڈ کورپریشن انڈیا لیمیٹیڈ پی وی سی آئی 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 انڈیا نرل کس نرل پی سمجھ گئے نر پی نر The Great Indian Banking Tragedy نامہ کا ایک بک لکھی ہے ٹی بندوپاد دہین ہے نیکس کوشن ہے حالی میں بھارت کی کس راجے میں سور اوجا سے پہلی سنچالت ہونے والی ٹرین شروع کی گئی ہے بھارت کے کس راجے میں پہلی سور اوجا سولر اینرڈی سے سنچالت یعنی ریگولیٹ ہونے والی ٹرین لانچ کی گئی ہے تو کیرلا میں کیرلا کا ایک ویلی ٹورسٹ پلیس ہے ویلی ٹورسٹ پلیس یہی پر ایک ڈھائی کلومیٹر تک چلے گی 2.5 کلومیٹر اور تین بھوگیاں ہیں پیتالیس لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس میں کیا نام ہے فرسٹ سولر اینرڈی سے چلنے والی یہ ٹرین ہے پہلی سور اوجا سے سنچالت ہونے والی یہ ریل ہے آپ کو بتایا اس کے بارے میں کیرلا سسٹینیبل گولز ایک منٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز انڈیکس میں نمبر ون پہ رہا ہے کیرلا کا راج کی اپشو کیا ہے تو ہاتھی ہے اور کرناٹک جھارکھن کا بھی ہاتھی ہے جیسے اتر پردیش کا بتاتی ہوں مبارسنگا ہے ایسے اس کا بھی یاد رکھئے کے کے جے کیرلا کرنا ٹکا اور جھارکھن کا یہ ہاتھی ہے کیرلا کی بات کروں تو کیرلا کی بات کریں تو کیرلا کے بارے میں جان لیجے کہ ابھی بریک دا چین کارٹون ابھیان آئے و رکشہ کلینیکس اور ریپڈ ٹیسٹنگ کے لیے تیرنگا پہل کووڈ نائنٹین پیشنٹ کی سرویس کے لیے یہ کرمی ووٹ رو بوٹ اور کے فون پروجیکٹ غریبی ریکھا کے نیچے رہنے والے لوگوں کو فریم انٹرنیٹ دینے کے لیے اور لوگوں کو سستے داموں پر کھانا دینے کے لیے کٹومب ہوتل یہ تمام کی تمام اصطح پر سب کچھ جو بھی بتایا ہے کیلہ میں آریف محمد خان گورنر ہے پن رئی وزین چیف منسٹر ہے اور تیروان انت پورم کیپٹل ہے آئی ہوپس ہو کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا کارنٹ آفیر سٹارٹ ریکارڈنگ بٹن کوشن ہے حالی میں کس دیش کے کرکٹر شین ووٹسن نے کرکٹ کے سبھی فارمٹ سے سنیاز کی گوشنا کر دی ہے تو آسٹریلیا کے ہیں یہ آل راؤنڈر ہیں کون سے کرکٹر ہیں کیا نام ہے شین ووٹسن یہ آل راؤنڈر ہیں اور انہوں نے ابھی کرکٹ کے سبھی فارمٹ سارے فارمٹ جتنے بھی ہوتی ہے کرکٹ کے سب سے سنیاز کی گوشنا کر دی ہے یاد رکھئے گا آسٹریلیا کی بات تو آپ کو بتایا کن برا کیپٹل ہے آسٹریلیا کی آسٹریلین ڈالر کرنسی ہے اور سکوٹ موریسن پردان منطری ہے کیپٹل آف دی گیمز آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے کیونکہ سکسٹی تو ایٹی پرسنٹ پاپولیشن پر ویک سپورٹس میں یا گیمز میں بزی رہتی ہے اب کوششن سنیے حالی میں آبی آٹھ ہزار میگا وارٹ کی چھمتہ والا انڈو پاک بورڈر پر سولر پارک کہا ستھاپت کیا جا رہا ہے تو انڈو پاک بورڈر پر ایٹ تھاؤزن میگا وارٹ کی شمتہ والا سولر پارک کہا ستھاپت کیا جا رہا ہے راجستان میں راجستان میں جو بھارت پاک سکسیما ہے وہی پر آٹھ ہزار وارٹ یعنی میگا وارٹ آز آٹھ ہزار میگا وارٹ کی کی پیسٹی والا ایک سولر پارک اسٹابلش کیا جا رہا ہے اس کی چھمتہ کتنی آٹھ ہزار میگا وارٹ ٹھیک ہے اب سریسکار اردھم وار اور ڈیزرٹ یہ نیشنل پارک کے کیولا دیو گھانا پکشی ویہار وائیڈ لائف سینچوری ہے پیور پیور فور شیور ڈیری پروڈکٹس جی ملک پروڈکٹس ہوتے ان کی ٹیسٹنگ کے لیے ہے پیور فور شیور ابھیان اور اس کے علاوہ جو کام دینو ڈیری یوجنا بھی چل رہی اندرہ رسوی یوجنا بھی چل رہی ہے اور اس کے علاوہ سواستے میتر پوائنٹ ہوئے راجستان میں آرگی میتر کہاں ہوئے تو کہاں پہ آرگی میتر اندرپردیش میں اور ایک ایمپورٹن بات یہ ہریانا کا کوشن لیا ہے کون کسان میتر ڈیزرٹ چیز آپریشن ڈیزرٹ چیز یہ بھی آیا آیا اور سواستے میتر تو ابھی بتایا کہ راجستان میں آئے ہیں اور آرگی میتر اور کسان میتر کے بارے میں بھی بتا دیا راجستان کے راج کوشل پورٹل بھی شروع کی گئی ہیں اور ریڈیو سکول اس کے علاوہ اسماعیل ای لرننگ پلیٹ فارم بہت امپورٹنٹ ایڈوکیشن کے لیے آئے تھا اسماعیل ای لرننگ پلیٹ فارم یہ بھی راجستان میں شروع ہوا ہے اور ایک آئے راج کب سیٹیزن ایپ یہ بھی راجستان میں اور راجستان کا کبارے میں کل بھی میں نے بتایا ہے اسماعیل ای لرننگ کو مت بھولیے گا یہ بھی امپورٹنٹ ہے تو یہ تمام فیکٹس ہیں اور اس کے علاوہ شوگیل اور چیف منسٹر ہیں جیپور کیپٹال ہے اور گورنر ہے کل راج مشر آئے ہوپس ہوں کہ بلکل اچھا سی کلیر ہو گیا ہوگا کوشن ہے حالی میں کس راجسرکار نے کھولی بیڑی اور کھولی سگریٹ کی بکری پر پابندی لگانے کی گھوشنا کی ہے تو دلی راجسرکار نے کھولی بیڑی اور کھولی سگریٹ بینا ریپر کی بیڑی بینا ریپر کی سگریٹ یہ نہیں بکیں گی اور ان کھولی بیڑی کھولی سگریٹ کی بکری پر پابندی کس نے لگائی ہے دلی راج سرکار نے اس سے پہلے آپ کو یہ بھی تو بتایا تھا کہ سگندت تمباکو اتپادوں کی بکری پر بھی پابندی لگا دی ہے دلی راج سرکار نے دلی سرکار نے ان سب کو بین کر دیا ہے کھلی بیڑی کھلی سگریٹ اور سگندت تمباکو اتپاد اور اس سے پہلے ایک اور بات بتائی تھی کہ کھلی سگریٹ کی بکری پر پابندی مہاراسترہ راج سرکار نے بھی لگا دی ہے دلی میں لیکٹرک ویکل پالیسی ابھی لانچ ہوئی تھی اس کے بعد اور دو راجوں میں ہوئی میں نے بتایا دلی کے بعد دلی میں ایوی ہاں دلی میں ایوی چارجنگ پلازا یہ پہلا دیش کا ایوی چارجنگ پلازا ہے لیکٹرک ویکل چارجنگ پلازا یہ بھی ساپت ہوا پہلا بھارت کا پلازما بینک ساپت ہوا دلی میں آئے رکشہ کارکرم آیا کرونا وارث سے جنگ کے لیے کرونا سے جنگ دلی پولیس کے سنگ اور یہ آئیرش منترالی اور دلی پولیس کی ملی جولی کوشش تھی اور 5T پلان اس کے علاوہ آپریشن شیلڈ یہ تمام کے تمام دلی راجی سرکار میں جو ہے دلی راجی سرکار میں شروع ہوئے ٹھیک ہے یاد رکھیے گا نیکس کوششن سنیے حالی میں ابھی سائیمن انوہرٹ اور اپساز کے نیشنل برانڈ انڈیکس میں نمبر ون پر کون سا دیش رہا ہے سائیمن انوہرٹ اور اپساز کے نیشنل برانڈ انڈیکس میں نمبر ون پر کون سا دیش رہا ہے نیشنل برانڈ انڈیکس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی دیش کو کیا اگر ہم کسی دیش کو ایزے برانڈ کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کا جو افساز اور ایک اور ہے کیا ہے سائیمن انوہرٹ یہ دونوں ایک نیشنل برانڈ انڈیکس جاری کرتے ہیں اس میں نمبر ون پہ کون رہا ہے تو نمبر ایک پر رہا ہے جرمنی یعنی ٹاپ پر رہا ہے جرمنی اور اپنے انڈیا کی رینک ہے 34 افساز اور سائیمن انوہرٹ ان کے نیشنل برانڈ انڈیکس میں نمبر ون پر جرمنی انڈیا کی رینک 34 یعنی نمبر 34 پر اپنا دیش بھارت اور نمبر دو بھی جان لیجئے جرمنی کے بعد بریٹین ہے نمبر ون پر جرمنی نمبر دو پر بریٹین اور چوتیسوے نمبر پر بھارت ہے سمجھا گئی بات کوشن ہے دھیان سے سنیے حالی میں ابھی آن لائن گیمنگ آن لائن آن سوری معاف کیجئے آن لائن سٹے بازی آن لائن جوہ آن لائن گیمنگ ان تینوں چیزوں پر کس راجے سرکار نے پرتیبند لگایا ہے تو آن لائن سٹے بازی آن لائن جوہ اور آن لائن گیمنگ ان تینوں پر پرتیبند لگایا ہے آندر پردیش راجے سرکار نے نہ تو کوئی آن لائن جوا کھیلے گا نہ سٹا کھیلے گا نہ کوئی ایسا گیم جو آویت طریقے سے یا کسی طریقے کا نقصان دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اندرپردیش راجے سرکار نے پرتیبند لگایا ہے موبائل ہینڈ واش اسٹریشن اسٹاپیت ہوئے تھے اندرپردیش میں سلامیریاز میں ہینڈ واش کے لیے یعنی ہائیجین کے لیے اور اس کے علاوہ جو نورنالو پید لاندر کی کارکرم جگنہ جگنہ ودیادی وینا کارکرم یہ یوجنا تھی جگنہ ودیادی وینا یوجنا اور اس کے علاوہ شریفن کٹیش نیشنل پارک ہے اندرپردیش میں یہ توام فیکٹ کیا در گئے پھلوں کے اتبادن میں نمبر ون ہے اور سفزیوں کے اتبادن میں جو ہے پشم منگال یعنی ویس بینگال نمبر ون پہ ہے پروڈکشن میں ہے نا فروٹ پروڈکشن میں اندرپردیش اور آن لائن نشتہ کارکرم بھی چل رہا ہے اندرپردیش میں یہ بھی یاد رکھئے گا اندرپردیش میں بہت سی یوجنا چل رہی ہیں آپ کو بتایا تھا اندرپردیش کی بات کریں تو کون ہے تین کپیٹل ہیں ہیدر آباد کونسی ماف کیجئے ہیدر آباد تیلنگانہ کی کپیٹل ہے تو اندرپردیش کی کونسی امرواتی جو ہے جوڈیش لیجسلیٹیو ہے لیجسلیٹیو کپیٹل جوڈیشل اور وشا کپتنم ایکزیکیوٹیوٹیو ہے اور اس کے علاوہ وشم بھوشنہاری چندرن گورنر ہے جگن اور جگن موہنریڈی یہ چیف منسٹر ہے اچھا نیکس کوشن ہے حالی میں مومبئی پورٹ ٹرسٹ کے نئے ادھیکش کون بنایا گیا ہیں مومبئی پورٹ ٹرسٹ کے نئے ادھیکش یہ بنایا گیا ہیں کیا نام ہے ان کا تو ان کا نام ہے ان کا نام ہے راجیو جلوٹا راجیو جلوٹا راجیو جلوٹا یہ ابھی مومبئی پورٹ ٹرسٹ کے ادھیکش بنایا گیا ہیں نیکس کوشن ہے اور لاسٹ کوشن ہے کہ حالی میں کس ائرپورٹ کو اے اے آئی ائرپورٹ ایتھارٹی آف انڈیا نے پچاس سال کے لئے لیز پر دیا ہے کس ائرپورٹ کو اے آئی یا اے اے آئی ائرپورٹ ایتھارٹی آف انڈیا کیا اے آئی یاد رکھیں یہ انڈیا notch اے اے آئی ہوتا ہے ایتھارٹی آف انڈیا مگر آپ ایک میں اگر بولیں تو ائرپورٹ اے 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 سے اور آئی سے انڈیا تو ایرپورٹ اے اتھارٹی آف انڈیا نے کس ائرپورٹ کو پچاس سال کے لئے لیز پر دیا ہے تو اڑانی گروپ کا لیز پر دیا ہے اور منگلورو ہوائیت دیکھو اے 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 سیارٹ ایرپورٹ کو اتنا شور ہو رہا ہے نا کیا بتاؤں شور شرابی کی وجہ سے بولتے بولتے انسان ڈسٹرکٹ ہو جاتا ہے ڈسٹرکٹ ہونے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ڈسٹرونس تو دیکھئے مائن ڈائی ورڈ ہوتا ہے اسے اسی لیے تو پچاس سال کے لیے لیز پر دیا ہے اڈانی گروپ کو کس نے ایرپورٹ ایتھارٹی آف انڈیا نے کس ایرپورٹ کو دیا ہے منگلورو ایرپورٹ کو یہ لاسٹ کوشن تھا کیسا لگا کرنٹ آفیر آپ ضرور بتائے گا کرنٹ آفیر کے بارے میں فیڈبیک ضرور دیجے ہر ویڈیو کا فیڈبیک دیا کیجے لائک شیئر کومنٹ کیجے چینل کو سسکرائب کیجے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کیجے اپنا خیال رکھئے بہت زیادہ ڈسٹرمنٹ سے زیادہ کنٹینیو نہیں کریں گے آپ ختم کرتے ہیں تینکس وار